خواتینوں کو میکرو فائننس اور بینک کے ذریعے سنگ کے نام پر سوز سے پیسہ لے کر پریشان ہوتا دے گلبرگا میں حمید پیارے کالیج کی چیف ٹریسٹری ڈاکٹر رابیہ خانم نے بینہ سودھی بینک اوپن کرنے کا اعلان کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں مختلف اورگنائشنز کے ذمہ داروں نے گلبرگا میں ہسٹوریکل احتجاج کر سنگ کے نام پر خواتین کو پریشان کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے ڈاکٹر رابیہ خانم اور علیمہ نیہ خانم نے گلبرگا ہیڈلائن سے بات کر کہا آج کل خواتین شادیوں کے علاوہ چھلا چھٹی اور دیگر رسم و رواجوں میں اپنے خواہشات کو پورا کرنے سنگ سے پیسہ اٹھا رہی ہیں اور پورے زندگی سودھ کھوری میں برباد ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ڈاکٹر رابیہ خانم اور علیمہ نیہ خانم نے خاص کر مسلم خواتین سے شادیوں کو آسان بنانے کی گزارج کر کہا فضول خرچوں کو کم کر سودھ کھوری سے بچنا بہت ضروری ہے اور ڈاکٹر رابیہ خانم نے کہا یہ بہت جل بنا سودھی بینک اوپن کریں گی جس کے ذریعے آسانی سے پیسہ لے کر خواتین سودھ سے بچ سکتی ہیں اور علیمہ نیہ خانم نے سودھ سے دنیا اور آخرت میں ہونے والے نقصانات کو بتاتے ہوئے ان مردوں کو دیوز کہا ہے جو اپنے خواہشات کو پورا کرنے اپنے بیویوں کو سنگ میں بیٹھنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اس کے علاوہ مزید افصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو میرا نام ڈاکٹر رابیہ خانم ہے محمید پیارے کے چیف ترسری ہوں میرے بہنوں میں بھی بہت ساری عورتوں کو دیکھیں ہوں جو شاد بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے سنگ سے پیسہ اُدھار لیتے ہیں بہت ساری ہماری عورتیں زرا بچے بیمار پڑے سنگ سے اُدھار زرا بچوں کی شادیاں ہیں سنگ سے اُدھار تین گناہ انٹرس بھرتے ہیں آپ لوگ میں بہت بنا کرتی ہوں مت کرو ایسا تو سنتے نے بولتے ہیں میڑم کیا کرنا ہمارے کو کوئی انٹرس نہیں دیتا ہم کو کوئی پسہ نہیں دیتا ہم کے ہمارے پاس سو برہن کے واسطے کوئی چیز نہیں ہے ہم بہت غریب ہیں بے شک بیٹا ہے بہت غریب لیکن سود کھانا اور سود دینا دونوں حرام ہیں آپ اتنے گناہ گار من رہے ہیں دنیا میں آپ خرزہ بھر کے سود بھر کے پریشان ہو رہے ہیں بلکہ آخرت میں بھی جہنوں میں جانے والے ہیں تو اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے ایک تزویج دکھی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں تین مہینے کے اندر میں یہ کھلنے والی ہوں بینک کھلنے والی ہوں جس میں آپ کو بغیر سود کے آپ کو خرزہ دیا جائے گا اور وہ آپ کو ٹائم لیمیٹ دی جائے گی جو بغیر سود کے آپ کو خرزہ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ یہاں پر آئیے اور یہاں پر آئے کے جس طرح آپ سنگ میں کیسے پنکچول پیسہ بھرتے ہیں یہاں پر بھی پیسے بھری آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ جیسے یہ پیسے ختم کریں پھر دوسرے آپ کو دوسرات پڑی فیلیت دے سکتے ہیں میرا ارادہ یہ ہے اور میں یہ بات میرے بھائی بابا خان صاحب میں رکھی ہوں میں تو وہ بھی بولے ہاں رب آپ کریں گے انشاءاللہ کیونکہ میں بھی کر سکتی تھے لیکن تھوڑا میں آٹا آف کنٹری جا رہے ہوں اس لئے میں تین مہنے کے بعد انشاءاللہ یہ بینک کا آغاز کرنے والی ہے انشاءاللہ اللہ اس میں مجھے کامیابی اور کامرانی دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے مسلم معاشرہ بہت زیادہ بہیائی کا شکار ہو رہا ہے اور خاص کر کے یہ جو منجے وغیرہ ہوتے ہیں یہ سانچک یہ چھلا یہ چھٹی یہ نفسانی خواہشات ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو سنگ میں جا کر عورتیں بیٹھ رہی ہیں جو انڈائریکلی ایسے میدان میں گھس رہی ہیں جو زنا کی دعوت دیتا ہے تو ہم خواتین اس بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ کے پروگرام سے میں خواتین سے غزارش کرتی ہوں کہ اپنے عصمت کی حفاظت کریں بہیائی کی طرف نہ جائیں یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر باجی نے بہترین بات بتائی کہ ان نکا من سنتی نکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس طرح مسواق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مسواق کرنا کتنا آسان ہے اتنا نکا بھی آسان ہیں تو اپنے نکا کو آسان بنائیں یہ بہیائیوں سے آپ بچ جائیں گے یہ جو لوگ آ کر بیٹھ کر تکلیفیں دے رہے ہیں اس تکلیفوں سے خاص کر عورتیں اپنے آپ کو بچائیں اور میں امت مسلمہ سے اپیل کرتی ہوں معدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ ایسی تنظیموں کا آغاز کیا جائے جس میں حلال پیسہ دیا جائے بغیر سود کا پیسہ دیا جائے جو واقعی ہماری خواتین ضرورت مند ہے اس ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو کیا ہے پیسہ مل سکے اور الحمدللہ میں نے سنا ہے کہ انڈین بیت المال والے یہ کام کافی دنوں سے کر رہے ہیں لیکن بڑے پیمانے پہ ہمارے گلبرگا شہر اور کرناٹک میں بھی یہ کام ہونا چاہیے تاکہ ہماری عورتیں سود سے بچیں کیونکہ سود کیا ہے معلوم ہے اللہ اور اس کے سود لینا یا دینا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے برابر ہیں کیا ہم اس خابل ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے نہیں ہے پلیز اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے عصمت کی حفاظت کریں دنیا دنیاوی اعتبار سے وہ زلیل ہوں گی گھر سے جائیں گی مال سے جائیں گی صحت سے جائیں گی اولاد سے جائیں گی ہر چیز سے دنیا میں ہر چیز سے خسارہ اٹھائیں گی اور آخرت میں تو دردناک عذاب ان کے لیے رکھا گیا ہے اس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکیں اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالی ہم کو سود سے بچائے اور اس کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کریں یہ رسم و رواجوں کو چھوڑنا ہوگا یہ خواہشات نفس جو ہمارے اندر شادیوں کو آسان کرنا پڑی گا یہ چھٹے چھلیاں وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بیکار کے رسم و رواج جیسا کہ ہمارے پڑوسی کچھ فریج لے کے آئے ہم کو بھی چاہیے بی بی کوئی لے کر آئے ہم کو بھی چاہیے فلا ایسی شادی کر دیے ہم کو بھی ایسی شادی کرنا ہے اگر یہ تمام چیزوں کو چھوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ آسانیہ ہوں گی مردوں کو کیا میں سکتے ہیں اپنی بیوی بیٹی بہن یا بہو جس کو بھی بہیائی کی طرف اگر لے کر جاتا ہے تو اس کے لیے جنت حرام ہے بس اتنا ہی میں اسی تعلق سے کہنا چاہوں موسیقی